جی جی درستہ ابھی میں یہ قطر جو ہے جیسے ہندوستان میں یہ کچھ ہوا تو قطر جو ہے بہت کچھ حلقود کر رہا تھا جی چونکہ ہمارے ہندوستان کے بھائیوں کو پتا نہیں ہے کہ قطر کی پالیسی کیا ہے تو ان کا جو ویب سائٹ ہے اسلام ویب جی ہاں اسلام ویب میں ہندو ازم کے بارے میں اور یہ اسلام ویب قطر گورنمنٹ کی سرپرستی میں چلتا ہے تو دو ایک فتوے ہیں میں صرف جو ہے ہندوستان کے اپنے بھائیوں کو بتانے کے لیے کہ قطر کا موقف ہندو دھرم کے بارے میں کیا ہے ان کے سامنے میں یہ شیئر کرنا چاہوں گا فتوہ جی ضرور ضرور جی تو سچوالا جی یہاں جی اس میں لکھا ہے یعنی ہندو جو ریلیجین ہے وہ جو ہے بت پرستی والا ہے اور کافر ہے یہ جو ہے یہ جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں یہ فتوے کا ٹائٹل ہے اسلام ویب کے فتوے کا نمبر بھی ہے نمبر بھی اگر کسی کو چیک کرنا ہے تو نائن فور سکس تری ٹو ہے اسلام ویب میں جا کر یہ فتوہ نمبر اگر ٹائپ کریں گے تو آپ کو یہ فتوہ آ جائے گا اس میں سوال یہ کیا گیا ہے ما موقف یعنی اسلام میں اس اس کا کیا موقف ہے یعنی مطلب اس کا کیا اسٹینڈ ہے یہ ہندو ریلیجین کے بارے میں کیا یہ ریلیجین ایک آسمانی دین کہلاتا ہے یا جس طرح سے یعنی کرسچینٹی یا جو ہے جیوڈیزم ہے اچھا ان کی یہ اس بات کی شریعت میں جو ہے کیا کیا حکم ہے کہ کوئی شخص اگر ہندو سے ہندو لڑکی سے شادی کرے تو یہ سوال اور اس انداز میں جو ہے جب یہ سوال کیا گیا تو اس کا جواب یہ نیچے لوگ بیان کر رہے ہیں تو اجابہ پڑھیں گے پہلے ہاں اس کا جواب دیکھ لیجیے جی اس میں تو خیر وہ جو ہے پہلے انہوں نے جو ہے صلاة اسلام کیا وقیر بیکارسی باتیں ہیں اس میں کہا گیا کہ ہندویزم جو ہے اصل میں بدپرستی والا دین ہے اور جو ہے یہ کافر ہے اچھا یہاں پر تو جو ہے ہندو جو لڑکی ہے وہ کافرہ ہے بدپرست ہے اور اس کا کسی بھی جو ہے آسمانی جو ہے ریڈیجنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے تو اس میں کیا بات کہی گئی ڈاکسا یہ تو اس میں اتنی کہا گیا ہے نا ہاں انہیں آپ دیکھئے کہ قطر گورنمنٹ کا سرکاری ویب سائٹ ہے اور اس کے مفتی سرکاری ہے ہندو دھرم کے بارے میں کھلے عام کس طرح فتوہ دے رہے ہیں کہ یہ کافر ہے یہ کافر ہے کافر ہے بدپرست ہے اور اس کا جو ہے یہ آسمانی جو ہے جو ریڈیجن ہے اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے جی اچھا ہندوستان میں دیکھئے کہ ہم یہاں پہ ہندو مسلم سکھ عیسائی سب مل کے رہتے ہیں بہت سارے ہندو کی شادی مسلمانوں سے مسلمانوں کی شادی ہندووں سے ہے اب یہ قطر گورنمنٹ کا سرکاری ویب سائٹ آکے ہم کو یہ تعلیم دے رہا ہے کہ نہیں کسی ہندو لڑکی یا ہندو لڑکے سے کوئی مسلم شادی نہیں کر سکتا ہے نہیں کر سکتا جی تو اس گورنمنٹ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ ہندوستان کے جو داخلی معاملات ہے جیسے بھی نوپر شرما وغیرہ کا معاملہ ہوا ایسے معاملات میں اپنی ٹانگڑھائے جی ہاں یہ بات تو ہے یہ بات تو ہے کسی بھی گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے کہ بھئی ہندوستان میں مسلمان اس میں یہ صاحب صاحب کہا گیا وَلَا يَجُوزُ لِلْمُسْلِمُ یعنی ایک مسلمان جو ہے لڑکے کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ ایک ہندو لڑکی سے شادی کرے یہ بات اس میں کہی گئی ہے کما ہوا مبین بالفتوہ رقم اس طرح سے ہاں ایک طرح سے وہ یہ کہہ رہے کہ نہیں مسلمانوں کو بلکل الگ تلق ہو جانا چاہیے ہندووں سے بلکل الگ تلق ہونا ہے بلکل بلکل یہ بات جو ہے اس میں ان کے یعنی ان کے مفتی کا یہ فتوہ ہے اور ظاہر بات ہے فتوہ قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ دے رہے ہیں جی جی اچھا اب نیچے کا سوال دیکھتے ہیں اگر دیکھا جائے تو ڈیک صاحب یہ بات تو قرآن بھی کہہ رہا ہے نا دیکھئے یہ بات تو قرآن کہہ رہا ہے جی ہاں ٹھیک ہے میں وہ تو خیر ہے لیکن ذرا سا میں فتوہ پہ آتا ہوں کہ فتوہ فتوہ کو تو نرم کر سکتے نا یہ لوگ آہاں ہاں جی کوئی کہہ سکتا کہ چلو بھئے ٹھیک ہے قرآن میں وہ کچھ تبدیلی نہیں کر سکتے وہ جیسا ہے وہ اسی رہے گا لیکن ایٹلیشٹ آپ فتوہ کو تو سوفٹ بنا سکتے ہیں بلکہ انہوں نے دو چار مسارے لگا کر اس کو اور زیادہ جو ہے سخت کر دیا ہاں ایک طرح سے وہ ہندوستان کے مسلمانوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ نہیں تمہیں جو ہندووں سے کھلن کھلن الگ ہو کر کے رہنا ہے ان سے کوئی تعلقات نہیں رکھنا ہے جی جی ہاں یہ بات ہے یہاں پر بھی تقریباً اسی طرح کا فتوہ ہے ایک فتوہ اس کے بارے میں دیکھیں بودشت کے بارے میں دیکھیں بوزیہ والہندوسیہ والسیخ یعنی بودیزم اور ہندویزم اور سیخیزم اس کے بارے میں بھی یہ بات کہی گئی ہے کہ اس پر کسی نے سوال کیا تو اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں البوزیہ دیانہ من الدیانات الباطلہ اللہ تی ظہرت فی الہند فی القرن الخامس قبل المیلاد تنطوی علی معتقدات باطلہ ذات طابع وسنی وقد ستہا سدھارتا ہوں جی جی بودیزم کے بارے میں بھی جو ہے ایکزیکلی ان کی یہی رائے ہے اور اس کے بارے میں بھی جو ہے یہ یعنی ٹوٹلی غلط اچھا یہ یہ تو ایک بات ہے نا بھی ان کے نزدی اسلام اور اسلامیوں کے نزدی ہر دنیا کا ہر دین ہر مذہب ہر دھرم ہر جو بھی آئیڈیال ہو دی ہے وہ ساری کے ساری جو ہے باطل ہے غلط ہے جھوٹ ہے سچا صرف اسلام ہے یہ تو ان کا کلیم ہے ہاں دیکھیں یہ یہاں پہ لفظ باطل پہ دھیان لیجئے باطل میں نے دیانات الباطلہ باطلہ کہہ رہے ہیں باطل مطلب اس کا کوئی ویلو نہیں بلکل خراب خراب کہیں یا کچھ بھی کہہ سکتے آپ بلکل صحیح بات ہے بلکل صحیح بات ہے تو میں یہ کہنا چاہ رہو کہ ایک ایسا ادارہ جو قطر گورنمنٹ کی سرپرستی میں چلنا ہے وہاں کے مفتی کو اس طرح کا فتوہ دینا چاہیے اب دیکھیں مرحل اب یہ دادا گری تو ہے نا بھی ان کی یہ دادا گری تو دنیا میں ہر جگہ یہ لوگ کرتے ہیں اس طرح کے فتوے یہ قطر سے شائع ہوتے ہیں اس کے بعد ساری دنیا میں اس کے ٹرینسلیشن بھی ہوتے ہیں یہ تو خیر پھر بھی عربی میں ہیں اگزیکلی ایجیٹیز یہ انگلیش میں بھی ہوتا ہے بلکہ اگر آپ اسی ویب سائٹ میں اگر جو ہے یہ اسلام ویپ کو اگر آپ جو ہے اس کو ویزٹ کریں اور اس کی لینگویج کو آپ انگلیش پہ جو ہے انگلیش سرٹ کریں تو یہ ساری باتیں آپ کو انگلیش میں آ جائیں گی ایجیٹیز یہ ساری باتیں انگلیش میں رہیں گی تو برحال یہ کل ملا کر جو ہے ان لوگوں کی جو نفرت ہے اور پھر جس طرح سے آپ نے بھی پچھلی بات جو ہے پوسٹیٹ امام نے بھی جو ہے یہ بات ثابت کی ہے کہ اسلام نامی آئیڈیالوجی کے آنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ عرب ایمپیریالیزم یعنی عربوں کی برطری ان کی سپیریاریٹی یہ پوری دنیا پر جو ہے نافذ کرنا چاہتے ہیں اس مقصد سے بھی جو ہے یہ آئیڈیالوجی اس طرح سے دوسروں پر تھوپی گئی اور نام لیا گیا کسی آسمانی بابے کا اور نام لیا گیا کسی آسمانی بابے کے رسول کا یہ اصل میں ان کی بدماشیاں تھی جو کسی زمانے میں ابباسیوں کے نام سے جو ہے وہ ابرے اور جو ہے دنیا پر چھا جانا چاہتے تھے اور انہوں نے ہی جو ہے اسلام نامی اس آئیڈیالوجی کو اس شکل میں اس فارمیٹ میں جو ہے دنیا پر جو ہے یہ لاغو کیا یہ ہے اصل کمال اصل کارستانی ان کی موسیقی